ہاریس اورڈی سٹوریز اکبر بادشاہ کے دور میں کسی گاؤں میں ایک زمان نامی آدمی نے اپنا کواں فضل کے ہاتھوں فروخت کیا فضل نے مو مانگی قیمت ادا کی اور یوں ضروری کاروائی کے بعد کواں فضل کی ملکیت ہو گیا فضل نے اس کوئے کے پانی سے فصلوں کی کاشت شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فصلیں ہری بری ہو گئیں زمان نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل میں لالچ اور بے ایمانی بھر گئی اس نے فضل سے کہا میں نے تمہیں کمہ فروخت کیا تھا پانی نہیں یہ پانی میرا ہے تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے فضل یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا میں نے تمہیں مو مانگی قیمت ادا کی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن زمان اپنی بات پر اٹھا رہا اس نے کہا کاغذات میں کمہ کا ذکر ہے پانی کا نہیں نہازہ تم یہ پانی استعمال نہیں کر سکتے جب ان سے یہ معاملہ تیہ نہ ہو پایا تو وہ اکبر بادشاہ کی دربار میں گئے اور ساری بات سنائی اکبر بادشاہ نے ساری بات سننے کے بعد بھیربل سے کہا کہ ان کا جگڑا پوری انصاف سے ہتم کرو بیربل نے بھی سارا واقعہ سنا اور زمان سے کہا تم اپنا کمہ فروخت کر کے اپنی مرضی کی قیمت لے چکے ہو اب اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ پانی تمہارا ہے اور کاغذات میں پانی کا ذکر نہیں ہے تو ایک دن کے اندر اندر یا تو سارا پانی نکال کر لے جاؤ یا پھر فضل کو اس پانی کا کرایا ادا کرو کیونکہ کمہ فضل کا ہے تم اس میں اپنا پانی مفت میں نہیں رکھ سکتے زمان یہ سن کر شرمندہ ہو گیا اور فضل سے معافی مانگنے لگا اور یوں دربار میں سب بیربل کی ذہانت دیکھ کر حیران رہ گئے زمان کی تکتےありがとうございました مجھے گیا